اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خیر خیر گیت سے ہیں یہ بھی پارٹی میک اپ جو ہم نے برائیڈل تیار کی تھی اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی موڈلز کے جو پارٹی میک اپ کیا تھا تو یہ بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو ایک ٹیٹوریل بنائے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ بھی ایک موڈل ہیں ان کی بھی فور پکچر بھی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ان کا بھی فور فیس تھا بہت زیادہ دانے تھے ان کے فیس کے اوپر کافی ان کے فیس کے اوپر داگ دبے بھی تھے اور آپ دیکھیں یہ کتنی سموٹھ لگ رہی ہیں ان کی اور میں نے کیا کیا وہ آئے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ جی سب سے پہلے جو ہے وہ کنسیلر جو ہے وہ آرینج کلر کا جہاں جہاں اس کے ڈارک سرکلز تھے وہاں میں نے پرو والوں کا کنسیلر یوز کیا آپ بلکل وہ یوز کر سکتے ہیں یہ اس کی ناک کے آس پاس بھی ہلکے ہلکے وہ تھے اور یہ جو جہاں جہاں پہ اس کے دانے تھے وہاں پہ جو ہے وہ آپ گرین کلر کا یہی پرو والوں کا کنسیلر آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے ان کو میک کا سٹوڈیو جو ہے وہ فکسر پاودر ان کے اوپر لگایا میک کی ہی فاؤنڈیشن لگائی اس کے ساتھ ایک دو ڈواپس مکس کر کے اور میک کا سٹوڈیو فکسر جو ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا تھک بیس کے اندر جو ہے وہ لگ جاتا ہے وہ اگر آپ بیس نہ بھی لگائیں تو ایسے فیس کے اوپر اگر آپ پارٹی میک اپ آپ کر رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں خود سے ریڈی ہو کے تو آپ سٹوڈیو فکسر بھر کے ذرا پاودر لگائیں گے تو پاودر آپ کو پتا ہے کہ وہ جھڑ بھی جاتا ہے پاودر آپ کا اوپر نہیں رہتا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آئلنگ کنٹرول کرنے والا پاودر آپ تھوڑا سا مکس کر سکتے ہیں اگر آپ کی چوائس ہو کیونکہ ہم نے آؤڈور شوٹ کرنا تھا تو میں نے میک سٹوڈیو فکسر کے ساتھ تھوڑا سا آئل کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ان کے بیس کے اوپر وہ کیا تاکہ ہم نے باہر شوٹ کرنا تھا تو جو ہے وہ کریک نہ آئے یا آئل نہ ان کے فیس کے اوپر آئے تو یہ دیکھیں کنٹورنگ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے ہم ماشاللہ ٹریٹوریل بنا چکے ہیں اور آپ تو آپ لوگ ماشاللہ ماشاللہ بہت ہی اچھا آپ لوگ کنٹورنگ آپ بہت اچھی کرنے لگ پڑے ہیں بیس بڑی اچھی یہ ہدا والوں کے ہی شیڈز ہیں یہ دیکھیں اس میں پنک شیڈ جو ہے وہ میں نے ان کے وہ لگایا آئیز کے اوپر بلکل لائٹ سا اور بڑا ہی اچھا یہ شیڈ ہے اور یہ ایکچولی جو کیمرہ لے کے کھڑی ہیں لڑکی جن کو میں کہتی ہوں کہ میری ویڈیو یہ بنائیں میک اپ کرتے ہوئے تو وہ ماشاللہ ادھر دھیان کام ہوتا ہے ویڈیو اس کے اوپر اب میں کیا کروں اگر میں کیمرہ فکس کرتی ہوں تو پھر آپ اتنا زوم کر کے وہ اس کو دکھا نہیں سکتے میک اپ کو وہ ایک جگہ پہ فکس ہو جاتا ہے تو اس لیے کیمرے کو ہم ایک جگہ پہ فکس نہیں کر سکتے کسی کی ہیلپ لینے پڑتی ہے لیکن جو ہیلپ دینے والے ہوتے ہیں وہ بس اگر کوئی اچھے مل جائیں تو اچھا وہ ویڈیو ریکارڈ ہو جاتا ہے ادھر ویس جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے گزارے لائک تو ویڈیو ماشاللہ میں بنائی دیتی ہوں تو یہ دیکھیں پوری آئیز کے اوپر میں نے جو ہے وہ ان کے شیڈ لگایا ادھر ویس پہلے والے شیڈ جو ہے ہم آئی بال تک لگاتے تھے لیکن یہ والا جو شیڈ ہے میں نے یہ پورے ہی آئیز کے اوپر میں نے لگایا اور یہ بڑا ہی خوبصورت کلر ہے یہ اور اسی کے ساتھ جو میں نے بلینڈنگ کی کریز لائن کو ہلکا ہلکا وہ میں نے ہودھا والوں کا ہی پرپل اور پنک لے کے اس کو بکی اور آئی برو دیکھ لیں ان کی ٹھک تھی اور جو ہے وہ اسی کو میں نے جو ہے وہ فنشنگ دے کے اور شیپ اسی کی بنا دی اس دن کافی رش تھا میک اپس کا تو اس وجہ سے کچھ میں تھوڑا سا تھک بھی گئی تھی اس لیے ان ٹھوٹریلز کو شارٹ کیا ہے بٹ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے چیزیں یوز کیا کی ان کو میک کی فانڈیشن یوز کی سٹوڈیو فکسر میک کا یوز کیا آئل کنٹرول پاودر تھوڑا سا یوز کیا اور کچھ بھی نہیں کیا اور پوری آئیس کے اوپر ہودھا کا شیڈ لگا کے اور لاس سے ہودھا کے ہی پنک اور پرپل شیڈ کے ساتھ اس کو ہلکا سا بلینڈ کر دیا اور دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لک ہی ان کی چینج ہوگی تھی ان موڈل کی کہ یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی آپ نے لائف بھی دیکھا ہوگا لائف ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی ان کی میرے انسٹا کے پیج کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں فراز بیوٹی سیلون کے نام سے میرا انسٹا کا پیج ہے اور ٹک ٹوک کا جو اکاؤنٹ ہے میرا وہ بھی فراز سیلون کے نام سے ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ان کی بہت ساری ویڈیوز میں نے لگائی ہیں وہاں پہ تو آپ بڑی ڈیل سے وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹیٹوریلز ہیں جو آپ کی جو گھروں میں لوگ بیٹھے میں ہیں آج کل سیلونز ویسے ہی باندھ ہیں تو آپ لوگ گھروں میں ہلکا پھلکا یہ میک اپ کر کے کسی بھی ٹائم کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور یہ لپس دیکھیں لپس کے اوپر ہائی لائٹر میں جل لگاتی ہوں اس وجہ سے کہ اس کی لائن پرومننٹ ہو جائیں اور ہم لپس اچھے طریقے سے بنا سکیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ پہلے والی یہ فرسٹ والی یہ موڈل ہے اور یہ کتنے خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کا میک اپ کتنا ایزی میں نے آپ لوگوں کو بتایا آپ لوگ ضرور کرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا تھینکیو